اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کے پرندے بھی اسی طرح ٹھیک ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اپنا خود کا بزنس کیسے سٹارٹ کیا جائے اور اس سے ارننگ بھی اچھی ہاسی کیسے سٹارٹ کی جائے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ آپ کو بزنس کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا سیٹ اپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی مہنگے والے پیر لگانے کی ضرورت ہے جن سے آپ کو لگے کہ یار میں ان کو رکھوں گا تو وہی میرا بزنس گروہ کرے گا اگر آپ پڑھتے ہیں یا آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اس بزنس کو گروہ کرسکیں زیادہ پیسے لگا کے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے میری طرح دو تین چار جتنے بھی آپ کی پاکٹ آپ کو اجازت دیتی ہے آپ نے بجز کے پیر خریدنے ہیں ان پیرز کو لا کے ایک اچھے سے کیج میں رکھنا ہے ان کے لیے مٹکی شٹکی لگانی ہے ان کو اچھی ڈائیٹ دینی ہے تاکہ آپ ان سے اچھی پریڈ لے سکیں اور جیسے ہی آپ ان سے اچھی پریڈ لینا شروع کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے کیونکہ کچھ سال پہلے میں نے بھی یہی طریقہ اپنایا تھا اور ماشاءاللہ الحمدللہ میرے پاس کافی زیادہ برڈز ہیں جن میں لف برڈ بھی ہیں لف برڈ کے علاوہ میرے پاس کوکٹل ہیں کوکٹل کی بھی ڈیفرنٹ ورائٹیز میں میرے پاس موجود ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے بھی یہ بات شیئر کروں کہ جو بچے یا جو لوگ پرندوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اپنا بزنس چھوٹے سیٹ اپ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں چھوٹے لیول سے سٹارٹ کرنے سے آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی اور مجھے یہ شور ہے کہ آپ کا بزنس ہنڈرڈ پرسنٹ گرو کرے گا جیسے ہی آپ کے پاس اتنی بریڈ آ جائے اتنے بچے آ رہے ہیں بچے اس کے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں مارکٹ میں جاؤں گا تو مجھے کچھ اچھے پیسے مل جائیں گے آپ نے ان بچوں کو لینا ہے اور مارکٹ میں ڈیفرنٹ مارکٹس میں وزرٹ کرنا ہے ان کو سیل کرنے کے لیے یا آپ جیسے آپ کے چھوٹی والے دن کہیں نہ کہیں برڈز مارکٹ لگتے ہیں وہاں لے کے جائیں وہاں پہ تو بہت اچھی ان کے پرائز جو ہے وہ آپ کو ملیں گے ان سے جو پیسے آپ کو ملیں گے آپ ان سے اچھے پیر خریج سکتے ہیں جیسے کہ جیپنیز ہوگو ہے یا آپ اور مزید جو ہے وہ لب برڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں لب برڈ میں بھی اتنی زیادہ ورائٹیز ہیں اس کے بعد کوکٹل ہے کوکٹل کے ساتھ آپ جاوہ کر لیں بہت ساری ورائٹیز ہیں جن سے آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں تو تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی میری ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز میں بناتا رہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ جڑا رہوں آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ کیونکہ آپ کے دیکھنے کی وجہ سے ہی میں ویڈیو بناتا ہوں اور اس کو آپ لوگوں تک لے گئے آتا ہوں اگر آپ لوگوں کا ساتھ نہ ہو تو میں یہ ویڈیو بنا ہی نہیں سکتا کیونکہ مجھے اس ویڈیو کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو تینکیو سو مچ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا